تو ایوڈیا میں کوٹھاری بندوں کو شردانجلی بھی دی گئی شریرام جنبھومی کار سیوا کے داران فائرنگ میں کوٹھاری بندوں کی جان گئی تھی ان کے بچپن کے مطر اور اس وقت جو فوٹوگرافر موقع پر موجود تھے ان سے ہمارے سمادہ تانے خاص بات جی رام مندر کے نائک رہے کوٹھاری بندوں کو آج ایوڈیا میں شردانجلی دی گئی ہے یہاں پر خاص بات یہ ہے کہ اس پوری اسمرتی انگلی کی طرف سے یہ پوری یاری کی گئی ہے اور چکی رام للا کی پرانپتشتہ ہے ایسے میں تمام جو لوگ ہیں ان کو امنتد کیا گیا ہے اور اس پوری اگر ہم کہانی کی بات کریں تو اس کہانی میں کٹھاری بندوں کے جب گولی لگی تھی تب ایک فوٹوگرافر تھے جنہوں نے یہ پوری فوٹو بھی کھیچی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس کے ساتھ 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 جنہوں نے ایک لیے پوری جو جن کیا گیا وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں کیا وہ نظارہ تھا کب یہ پوری کتنا بجائے کا سمیہ تھا جب گولی لگی تھی فوٹو آپ نے کھیچی تھی دیکھیں 1990 میں جب ملائم سنگھ جی کی سرکار تھی تو انہوں نے ایک ڈیلاک دیا تھا کہ پرندہ بھی اوجہ میں پر نہیں مار پائے گا یہی وجہ تھی کہ لاکھوں کارسیلوں کا جنجہ میں آگئے تھے اور اسی میں یہ رام کمار اور سرد کمار کو اٹھاری بھی آئے تھے تو میری 30 اکٹوبر کو 1990 کو میری ملاقات ان سے ہو گئی تھی کیونکہ یہ لوگ رام مندر پر جو گمبت تھا اس پر سب سے پہلے یہی دونوں بھائی بیجے فتا کا فیرائے تھے اور اس وجہ سے میرا ان سے پرچے ہو گیا میں نے ان کی پوری ڈیٹیل نوٹ کر لی تھی لیکن جب دو نومبر کو 1990 کو پونا اور دیگمبر اکھاڑے سے آگے بڑھتے ہیں تو آسو گیس کے گولے برلک چھوڑے جاتے ہیں تو اس سے کافی جو ہے آنکھوں میں مرچی جیسی ہو جاتی ہے تو لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے تب تک گولی چلنے لگتی ہے تو گولی جب چلنے لگتی ہے تو وہی لالکوٹھی ہے اوم سری بھارتی جی کا مکان ہے اس میں آس پاس جتنے کارسیلوں تھے اس میں اپنی جان بتانے کے لیے اس میں گھوز جاتے ہیں پندوق اور شردانلی آزدی گئی ہے دراصل کارسیلوں کا دوران ان پر کولیاں چلائے گئی تھی جیسا کہ فٹوگرافر بھی بتا رہے ہیں آج انہیں نمن کیا گیا یاد کیا گیا رام ماندر آندولن میں چنونے بھی جس طور پر بھی بھومی کا نبھائی پرانوں کیا ہوتی دی انہیں نمن کیا جارہا یاد کیا جارہا ہے صرف آیودھیا نہیں آیودھیا کے باہر چلوگ